سبسکرائب کریں ہماری چینل کو آپ کو ملیں گے آپ کو نینی ریسپیز تو آج میں آپ کو اپنی جو ہمارے گھر میں بننے والی انڈے علو کی سبجی بنانا بتاؤں گی ہوتی کھمال کی ریسپی شیئر کر رہی ہے ان کی جو کی شاید ہی آپ کو کسی اور چینل پر دیکھنے کو ملے آج ہم بنائیں گے انڈے اور علو کی سبجی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک اس کو بوائل کرنا ہے اور ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے آئل کے اندر اس کے بعد تھوڑی سی پیاز پیس لینی ہے اس کے بعد بنائیں گے ہم اس کا مسالہ تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے جیرہ اور اس کے لئے میں نے یہاں پر یہ تیج پتہ اور دو لیے تھے اس کو اچھے سے میں نے جو ہے آئل میں ڈال کے اس کو فرائے کر لیا ہلکا سا جب ہی بھون گیا تھا جیرہ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالا یہاں پر ادرک اور لحسن کا پیسٹ پلس پیاز کا پیسٹ اس کو اچھے سے مکس کر دیں اچھے سے اس کو فرائے کر لیں گے دو سے چار میٹ اچھے سے جب یہ فرائے ہوجاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہمیں آئیڈ کر دینا ہے یہاں پر نمک ان کی سالٹ اکورڈن ٹوئے ٹیسٹ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اچھے سے تھوڑا سا دو سے چار میٹ کے بعد یہ اس طریقے سے ہلکی سی جو ہے نا پیاز تھوڑی گولڈن براؤن سی ہو جاتی ہے نا جو ہلکی سی بھون جاتی ہے اس کے بعد مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے میرچی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن پھر دھنیا پاورڈر اور پھر ہلدی پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں گے نمک اس میں ہم پہلے ڈال چکے ہیں زیادہ مرد ڈالنا بعد میں ہم اس کو ایجسٹ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جتنی گاڑی یا پتلی آپ سبزی رکھنا چاہتے ہو اس حساب سے آپ کو اس کے اندر اٹھ کر دینا پانی تو میں یہاں پر دو گلاس پانی اٹھ کر رہی ہوں آپ کی چوئس ہے اس کو کتا پتلہ اور کتا گاڑا رکھنا چاہتے ہو میں نے یہاں پر پانی اس کے اندر اٹھ کر دیا اس کو پکنے دیں گے اس کو پانی ڈال کے پانچ سے سات میٹر اس کو ڈھک کر پکیں گے ٹھیک ہے اس کو پکنے دیں گے تو پانچ سے سات میٹر پکنے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں ہوگی اچھے سے یہ پک چکی ہوگی اب اس میں ہم اٹھ کر دینا ہے جو ہم نے جو ایکس لیے تھے جو اچھے سے فرائی کر لیے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور واپس سے اس کو ایکس کے ساتھ میں پکائیں گے دو سے چار میٹر ڈھک کر کے اس کے بعد ہماری ہماری اٹھ کر دیں گے یہ سبزی ہے وہ جائے گے آپ اس کو رائس کے ساتھ لے سکتے ہو روٹی کے ساتھ کمال کی لگتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائک کریں اور مجھے پتہ ہے پکہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا تو اگر ایسی بھی پسند ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے با بائی